آج ہم فاسٹر بیالیو جی کے فورچوپر کا نیکس لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ٹوپک کا نام ہے سائیکلک الٹران ٹرسپورٹ چین یہ ٹوپک اتہائی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ٹوپک ہے اس سے پہلے ہم نے نان سائیکلک الٹران ٹرسپورٹ چین کے بارے میں پڑھ چکے ہیں تو آتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرح ہمارے پاس ہوتا ہے فوٹو سسٹم ون اب یہاں پر فوٹو سسٹم کیا اچھی ہے تو فوٹو سسٹم کے بارے میں بھی آل لڑی ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ فوٹو سسٹم کیا ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ہم ایک شارٹ سا ٹا چیز کو دیتے ہیں کلوروفیل اے کلوروفیل بی زینٹوفیل کیلٹنائیٹ اس کو مجموعی طور پر ہم فوٹو سسٹم کے نام سے جانتے ہیں پھر اس کے ہمارے پاس فوٹو سسٹم ورڈو ٹو ٹائپس ہوتے ہیں اس کے بارے میں آل لڑی ایک ڈیٹیل لیکچر ہم ریکارڈ کر چکے ہیں تو جب سورج کی روشنی پار ایکزمپل یہ ہمارے پاس سن ہے سن سے ریز آتے ہیں تو جب سورج کی روشنی فوٹو سسٹم ون پر پڑتی ہے تو فوٹو سسٹم ون میں ہمارے پاس مالیکیولز ہوتے ہیں کلوروفیل اے کے پار ایکزمپل یہ ہمارے پاس کلوروفیل اے کا مالیکیول ہے کس جس کا مالیکیول ہے کلوروفیل اے کا تو جب پلورفیل اے پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے تو پلورفیل اے کے جو ایٹمز ہوتے ہیں ان کے الیکٹران ایکسائیٹڈ ہو جاتے ہیں مطلب کہ یہ انرجی گین کر لیتے ہیں وہ الیکٹران اس پلورفیل اے سے نکل جاتے ہیں وہ الیکٹران یہ ہے کتنے الیکٹران نکلتے ہیں دو الیکٹران نکلتے ہیں تو جب پلورفیل اے سے دو الیکٹران نکل گئے ان دو الیکٹرانوں کا سامنا ایک کمپاؤنڈ سے ہوتا ہے اس کمپاؤنڈ کا نام ہے فیری ڈاکس تو یہ دو الٹران اس فیری ڈاکس نامی کمپاؤنڈ میں داخل ہو جاتے ہیں یہاں سے یہ الٹران نکل کر یہاں پر آ جاتے ہیں یہاں سے یہ الٹران نکل کر ایک اور کمپاؤنڈ میں یہ الٹران داخل ہو جاتے ہیں اس کمپاؤنڈ کا نام ہے بلاسٹوکوینون بلاسٹوکوینون کا کیمیکل فارمولا ہے سی فیٹی فائیو ایچ ایٹ او ٹو یہاں سے اس پلاسٹوکوینون سے یہ الیکٹران نکل کر یہاں پر آ جاتے ہیں اور یہاں سے ایک اور کمپونڈ میں داخل ہو جاتے ہیں اس کمپونڈ کا نام ہے سائٹوکروم بی سکس ایف سائٹوکروم بی سکس ایف ایک انزائم ہوتا ہے ایک کمپلکس انزائم ہے اس سائٹوکروم بی سکس ایف سے یہ الیکٹران نکل کر یہ ایک اور کمپونڈ میں داخل ہو جاتے ہیں اس کمپونڈ کا نام ہے پلاسٹو سیانین پلاسٹوسیانین ہمارے پاس ایک پروٹین ہے کیا چیز ہے پروٹین ہے یہ ایسا پروٹین ہے کہ اس میں کوپر موجود ہوتا ہے یعنی یہ ایک کوپر کنٹیننگ پروٹین ہے اس پلاسٹوسیانین سے یہ الٹران نکل کر واپس کلورفیل اے میں آ جاتے ہیں تو تب ہی تو اس کو ہم نے نام دیا ہے سائیکلک الٹران ٹرانسپورٹ چین یعنی جہاں سے الٹران نکلیتے اس نے ایک سائیکل جاری کیا اور یہاں دوبارہ آ گئے تو اس کا نام پڑ گیا ہے سائیکلک الٹران ٹرانسپورٹ چین اب الٹران جب ایک کمپاؤنڈ میں داخل ہوتے ہیں اور دوسرے سے نکلتے ہیں تو اس دوران الٹران انرڈی لوز کرتا ہے اب الٹران کے پاس کہاں سے انرڈی آ گئی بار اگزمپل یہ ہمارے پاس ایک الٹران ہے جب سورج کی روشنی اس الٹران پر پڑے گی تو الٹران کو انرڈی مل جائے گی جس کے نتیجے میں یہ دو الٹران اس ایٹم سے نکل جائیں گے لیکن اس کے پاس سورج کی روشنی تو ہوگی تو جب الٹران ایک کمپاؤنڈ میں داخل ہوتے ہیں دوسرے سے نکلتے ہیں ایک میں داخل ہوتے دوسرے سے نکلتے ہیں تو اس دوران الٹران جس نے سورج سے روشنی اٹرک کی تھی وہ انرڈی وہ خارج کرتا ہے بار اگزمپل جب یہاں سے الٹران یہاں پر آ رہا تھا تو اس سے انرڈی خارج ہو گئی جب یہاں سے الٹران یہاں آ رہا تھا تو اس سے بھی انرڈی خارج ہو گئی انرجی تو خارج ہو گئے اس انرجی کو اب ہم نے یوز بھی کرنا ہے اس کو ضائع نہیں ہونے درہ تو اس انرجی کو ہم کیسے یوز کریں گے ہمارے پاس ہوتا ہے اے ڈی پی اور اس کے ساتھ فاسفیڈ ہوتا ہے یہ دو جب آپس میں ملیں گے تو اس کی نتیجے میں اے ڈی پی بن جائے گا لیکن اے ڈی پی اور فاسفیڈ تب ہی ملیں گے جب اس کو انرجی مل جائے انرجی کہاں سے ملے گی الیکٹران میں جو خارج کی گئی تو ہمارے پاس اے ڈی پی بن جائے گا تو یہ ہمارا ہو گیا سائیکلک الیکٹران ٹرانسپورٹشے سائیکلک اس کو ہم اس لیے بولتے ہیں کیونکہ جہاں سے الیکٹران نکلیتے اس نے یہ سرکل کراس کرتے ہوئے جہاں سے الیکٹران نکلیتے وہاں پر ہی آگئے ان الیکٹران نے ایک سائیکل کو فالو کیا ہے تب اس کا نام پڑ گیا ہے سائیکلک الیکٹران ٹرانسپورٹشے سائیکلک الٹران ٹرانسپورٹ چین میں ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں فوٹولائسس نہیں ہوتا یعنی نان سائیکلک الٹران ٹرانسپورٹ چین میں فوٹولائسس ہوتا ہے اس میں فوٹولائسس کا پراسس نہیں ہوتا تو یہ پوائنٹ ایک سیکیوز کیلئے اندہائی امپورٹن ہے نو فوٹولائسس یعنی یہاں پر وارٹر مالیکیول کی بریکڈاؤن نہیں ہوگی جبکہ نان سائیکلک الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں وارٹر مالیکل کی بریک جاؤن ہوتی ہے سائیکلک الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کو ہم ایک اور نام سے بھی جاتے ہیں یعنی ادھر نیم سائیکلک الیکٹران فلو سائیکلک الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں صرف ایک ہی چیز بنے گی اور وہ ہے اے ٹی پی جبکہ نان سائیکلک میں دونوں چیزیں بن رہی تھی ایٹی پی بھی بن رہے تھے اور این ایڈی پی ایش بھی بن رہے تھے لیکن سائیکلک الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں این ایڈی پی ایش نہیں باتا تو سمری یہ ہے کہ سائیکلک الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں ایک ہی چیز بنے گی اور وہ ہے ایٹی پی فوٹولائسس کا پرانسس نہیں ہوگا این ایڈی پی ایش ٹو مالیکل کی فارمیشن بھی نہیں ہوگی تو یہ ہمارا ہو گیا سائیکلک الیکٹران ٹرانسپورٹ چین یہاں پر یہ جو فریڈاکسن نامی ایک کمپورنڈ یاصل میں پروٹین ہی ہے یہ ایسا پروٹین ہے جس میں سلفر موجود ہوتا ہے یعنی یہ سلفر کنٹیننگ پروٹین ہے سلفر کنٹیننگ پروٹین تو سمری اسٹاپک کی یہ ہوگی کہ کلوروفل اے پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے اس کے الیکٹران نکل جاتے ہیں کیونکہ ان کو انرجی مل جاتے ہیں وہ الیکٹران فریڈاکسن میں داخل ہو جاتے ہیں فریڈاکسن سے نکل کر ایک اور کمپورنڈ میں داخل ہو جاتے ہیں پلاسٹوکوینون میں پلاسٹوکوینون سے وہ الیکٹران نکل کر سائٹوکروم بی سکس ایف میں داخل ہو جاتے ہیں سائٹوکروم بی سکس ایف سے وہ الیکٹران نکل کر پلاسٹو سیانین میں داخل ہو جاتے ہیں پلاسٹو سیانین سے وہ الیکٹران واپس پلوروفل اے میں داخل ہو جاتے ہیں سائیکلک الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں صرف ایک ہی فوٹو سسٹم کا استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے فوٹو سسٹم ون جبکہ نان سائیکلک میں فوٹو سسٹم ٹو اور فوٹو سسٹم ٹون دونوں استعمال ہوتے ہیں اب نان سائیکلک الیکٹران ٹرسپورٹ چین کے بارے میں ہم آلیٹی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں یہ آج کا ہمارے اشار سرٹاپک کور ہو گیا سائیکلک الیکٹران ٹرسپورٹ چین کے حوالے سے شکریہ